اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ سے ایک بہت ہی مزیدار اور کوئی سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کا کچھ بنانے کو دل نہ نہ کریں تو آپ یہ بنا لیا کریں یہ بہت ٹیسٹی اور مزیدار بنتی ہے تو یہاں پہ میں نے ایک انڈا یا دو انڈے میں نے یہاں پہ لے لئے تھے تو ایک ٹباز میں مگوانے کے لئے بھیجا تھا تو یہاں پہ ایک ہی شہر ہے تو یہاں پہ میں نے دو انڈے لے لیے تھے اور سات آرٹھ جو میرے پاس چھوٹے سائز کے پیاز تھے اس کے میں نے چھلکے اتار کے اس کو دو کے سائیڈ پہ رکھ لیا تھا اگر آپ کے پاس بڑے سائز کے پیاز ہیں تو آپ وہ دو تین بھی لے سکتے ہیں یہ جتنا آپ نے سالم دنانا ہے آپ اتنا لے سکتے ہیں اسے سائیڈ پہ یہاں پہ میں نے ایک ٹمارٹر لے لیا تھا اور دو تین ہری مرچیں ٹمارٹر کو آپ نے بلکل بھریک کاٹ لینا ہے اگر آپ نے اس کے چھلکے اتارنے تو آپ کو اتار سکتے ہیں تو میں نے نہیں اتارے تو یہاں پہ بلکل بھریک بھریک ان کو کاٹنا ہے آپ چاپ بھی کر سکتے ہیں چاپر میں لیکن یہاں پہ میں ان کو کاٹ رہی ہوں اسی طرح آپ نے مرچوں کو بھریک بھریک کاٹ لینا ہے اب تیاز کو ہم نے اس طریقے سے کاٹنا ہے یہاں پہ میں کٹر سے کر رہی ہوں اگر آپ نے چھوڑی سے کرنا ہے تو آپ چھوڑی سے بھی کر سکتے ہیں جو سبزی بنانے کے طریقے ہیں وہ بہت 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 تو اتنا ہی آپ نے کاٹنا ہے تب ہی اس کا نا ٹیسٹ جو ہوگا نا وہ مزے کائے گا اس کے بعد میں نے کھلے مو والا برطن لے لیا ہے اچھا یہ بھی ایک بڑا میٹر کرتا ہے کہ اگر ہم نے فریش چیزیں یا ہمیں چاہیے کہ کھلی کھلی چیز ہو تو اس کے لیے ہمیں کھلے مو والا برطن ہی چاہیے اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ کی سبزی بہت لوسی لوسی بنتی ہے نا تو وہ اس کی سٹیم میں پکتی ہے کیونکہ وہ آپ کا برطن جھوٹا ہوگا تو اسی طرح اگر آپ نے فریش یا مزے دار جیسے کھلی کھلی کوئی سبزی وغیرہ کوئی چیز پکا نہیں ہونا تو آپ نے وہ نا کھلے مو والا برطن لے لینا ہے تو تب ہی چیز آپ کے نا اکارڈنگ چیز آئے گی تو یہ بڑی چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ ہر چیز کا طریقہ ہوتا ہے ہر طرح کا طریقہ یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل لے لیا تھا جتنا مجھے چاہیے تھا تقریباً 4-5 ٹیبل سپون میں نے گھی کے لے لیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سکھرے کرم مسائلے ڈالے جس میں صرف کالی میرچور زیرا ہوگا اس کو تھوڑی دیر پکانے کے بعد ہم نے اس میں پیاز ڈال دینا ہے پیاز ڈالنے کے بعد اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ جب تک یہ پیاز نہ سوفنا ہو جائیں ہم نے صرف اس میں پیاز ڈالنے اور کچھ بھی نہیں ڈالنا تو یہاں پہ صرف پیاز ڈال کے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے تاکہ جتنی دیر تک یہ سوفنا ہو جائیں پیاز سوفٹ ہو گئے تھے اس کے بعد ہم نے اس میں ٹیمارٹر رو ہر میچے ڈالنی ہے اور اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک یہ ٹیمارٹر گلنا جائیں اور اچھے سے پکنا جائیں ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو گئے تھے پک گئے تھے تو اس کے بعد ہم نے اس میں باقی سپائسز ایڈ کرنے ہیں جس میں تھوڑا سا نمک ہوگا تھوڑی سی لال مرچ ہوگی اور صرف تھوڑی سی ہلتی ہوگی یہی تین سپائسز ہم نے صرف ایڈ کرنے ہیں اور اس کو اچھے سے پکا لینا ہے جب تک یہ آئل سپرٹ نہ ہو جائے تو تب تک ہم نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے دوسری سائیڈ پر یہاں پر میں نے تھوڑی سی لال مرچ لیا اور تھوڑا سا نمک لے کے دو انڈوں کو اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اس پوائنٹ پر جب ہمارا آئل سپرٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں آئل سپرٹ ہمارا ہو گیا تھا اب ہم نے اس میں جو انڈے تھے وہ اس میں ڈال دینا ہے اور تیز آنچ کر کے تو انڈوں کو پکا لینا ہے ہلکی آنچ پر نہیں پکائیے گا کیونکہ پھر سٹیم بنے گی اور پھر انڈے بھی کچھے کچھے رہ جائیں گے تو تیز آنچ پر ہم نے اس کو رکھ کے تو ہم نے اس انڈوں کو پکا لینا ہے یہ رہی ہے ہماری ریسپی کی فائنل لک یہ بہت مزے کی اور ڈلیشیس بنتی ہے آپ نے لازمی ٹرائے کرنی ہے جب کچھ بھی نہ نہ دل کر رہا ہو تو آپ یہ بنا دیا کریں بہت مزے کی اور ٹیسٹی بنتی ہے میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی